بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ یہ جو انٹر میڈیر پارٹ ٹو کا پہلا سبق ہے دا ڈائنگ سن مرتا ہوا مرجاتا ہوا سورج اور مکمل اردو ترجمہ پورے سبق کا یہاں پر اس ویڈیو کے اندر دیا جا رہا ہے اور اس کو آسان بنانے کی کوشش کی گئی ہے آ فیو سٹارز آن نون ویچھ آر ہارلی بگر دین دارت تھوڑی سٹاروں کے بارے میں ہمیں ملوم ہے جو بمشکل زمین سے بڑے ہیں بٹ موسٹ آف دیم آر سو لارج لیکن زیادہ سٹارے اتنے بڑے ہیں کہ ہنڈرز آف تھوزنٹ آف ارث کوڈ بھی پیکڈ انسائیڈ ایچ اور لیو روم ٹو سپیر اور جہا تر سٹارے اتنے بڑے ہیں کہ سینکڑوں ہزاروں زمین نے ان کے اندر رکھ دی جائیں تو پھر بھی ہر ایک کے اندر جگہ زیادہ بچ جاتی ہے فال تو جگہ بچ جاتی ہے سپیر مین فال تو اور ہم بہت بڑا ستارہ پاتے ہیں اور جس کے اندر کئی ملین ملین زمینیں ہوتی ہیں اور اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ ستاروں کے کول تداد کتنی ہے تو اس کا جواب بھی یہاں پر دے دیا گیا ہے کہ دنیا کے تمام سائل سمندروں پر جتنی ریت کے ذراعت ہیں اور اتنی تداد ہے سچ ہے اور خلا میں ہمارا چھوٹا پن ہے جب کائنات کے ہم مجموعی مادے کو پمیش کرتے ہیں اور اتنی بڑی کائنات ہے اور اس میں زمین چھوٹی سی ہے یہ ملین ستارے کر کے آ رہے ہیں یہ عوارہ گردی کر رہے ہیں گھوم پھر رہے ہیں کھلا کے اندرہ کچھ گروپ بنا لیتے ہیں جرنی اینی کمپنی جو کٹھے ہو کر سفر کرتے ہیں پٹ موست آف دیم ٹیویل اللہ لیکن زیادہ تر اکیلے اکیلے ہی سفر کرتے ہیں اندرہ ٹرے والٹھو اے یونیورس سو امین اتنے بڑے فاصلے پر سفر کرتے ہیں دیٹیٹ از بہری بہری ریر ایونٹ اور یہ بہت ہی بہت ہی نیابہ کیا ہوا انڈیڈ سچ مچ فار ون سٹار تو کام اینی ویر نیر to another کے کوئی ایک ستارہ دوسرے کے قریب آیا ہو for the most part each star makes it watch in completely loneliness اور زیادہ تار ستارہ جو ہے اپنی تنہائی میں اپنا سفر مکمل کرتا ہے اور ایک سمندری جہاں جو ہے وہ خالی سمندر کے اندر ہو اس طرح وہ سفر کر رہا ہے انسکیل نہیں آتا we believe however that some two thousand million years ago دو ہزار سال پہلے کے بات ہے ہمارا یہ یقین ہے کہ this event took place یہ واقعہ ہوا and that another star wandering blindly اور ایک اور ستارہ اندہ دھند گھومتا ہوا تھرو سپیس خزا میں اور خلا میں گھومتا ہوا اندہ دھند happen to come near to the sun اور سورج کے قریب آ گیا just as the sun and the moon raise tide on the earth جس طرح مدجدر پیدا کرتے ہیں اور بڑی بڑی لہریں پیدا کر دیتے ہیں سورج اور چاند ہماری زمین کے اوپر so this sacred star must have raised tide on the surface اور یہ جو ستارہ قریب آیا اس نے بھی ایک surface of the sun سورج کی سطح سورج کا مطلب ہے سطح سورج کی سطح پر اس نے بھی ایک بہت بڑی جو ہے مدجدر پیدا کیا but they would be very different from the little tides which the small masses of the moon raises in our ocean لیکن یہ ان سے مختلف تھا کہ جو ہمارے چھوٹے چھوٹے چاند اور دوسرے جو ہے وہ سمندر کے اندر پیدا کرتے ہیں an immense tidal اور ایک بہت بڑا مدجدر جو لہر تھی and we must have traveled over the surface of the sun اور اس نے سفر کیا سورج کی سطح پر last forming a mountain so high اتنا بڑا اور اس نے پہاڑ کھڑا کر دیا that we can hardly imagine جس کا ہم بمشکل ہی تصور کر سکتے ہیں as the cause of the disturbance اس سورش اور disturbance کی cause جو ہے وجہ جو ہے came nearer nearer and creep سے creep تر آتی گئی the mountain would rise higher and higher اور پہاڑ اونچے سے اونچا ہوتا گیا and before the sanged star begin to move اس سے پہلے کہ دوسرا سطح حرکت کر کے پیچھے ہڑتا its tidal pull اور اس کی جو کشش تھی اور اس کی جو کھینچنے کی طاقت تھی had become so powerful اتنی طاقت پر ہو گئی that this mountain was torn to pieces اور یہ جو پہاڑ سورج کی سطح پر ابرہ تھا اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے and through of small parts of itself in the space اور اس کے چھوٹے چھوٹے حیثے ہو کر کھلا میں گر پڑے these small pieces have been going around the sun اور یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جو ہے سورج کے گرد گھوم رہے ہیں ever since they are the planet اور جب سے یہ سیارے ہیں great and small which is one یعنی جب سے وہ ٹکڑے ٹوٹ کر گرے ہیں اس وقت سے وہ سیارے ہیں اور ہماری زمین بھی ان سیاروں میں شامل ہے ہماری زمین بھی ایک چونکہ سیارہ ہی ہے تو اس لیے وہ جو ٹکڑے گرے تھے اس میں ہماری زمین بھی شامل ہے the sun and the other stars we see in the sky are extremely hot سورج اور باقی ستارے جو رات کو ہم آسمان پر دیکھتے ہیں بہت گرم ہیں for too hard for life to exist on them اتنے گرم کہ ان پر زندگی نہیں پائے جا سکتی so also no doubt were the pieces of the sun اس میں کوئی شک نہیں کہ کسی دور میں یہ سورج کے ٹکڑے رہے ہیں when they were first thrown off اور جب ان کو پہلے پہل نیچے پھینکا گیا یا جدا ہوئے gradually they became cooler پھر آستہ آستہ وہ تھنڈے ہونے شروع ہوئے until now they have very little heat of their own left اب ان کی اپنی حرارت بڑی کم رہ گئی ہے their warmth coming almost entirely from the radiation which the sun put down on them ان کی زیادہ تار جو ہے حرارت اور ان جو سورج ان کے اوپر ریڈیشن شوائیں پھینکتا ہے ان کے وجہ سے پیدا ہوتی in course of time وقت کے ساتھ one of these cooling pieces تھنڈے ہوتے ہوئے ٹکڑوں نے gave birth to life زندگی کو جنم دیا we do not know اور ہم نہیں جانتے کہ how when کہ کیس طرح why this happened واقع ہوا it stated in a simple organism simple organism کا مطلب ہے سادہ نامیاتی مادے کی شکل میں whose living power جس کی سب سے بڑی طاقت یہ تھی کہ وہ مرنے سے پہلے اپنے آپ کو دوبارہ زندہ کر جاتا تھا before dying اور آگے اپنی نسل بڑھا جاتا تھا but from the humble beginning اور اس آج زانہ آگاز سے came steam of life زندگی کا اگدارہ وجود میں آیا growing over more and more اور پھر مزید بڑھتا گیا اور complex ہوتا گیا پچیدہ ہو گیا as in the end اور آخر کر produced being اور انسان پیدا ہوا lives are largely centered in their feelings جن کے زیادہ تر مرکز آج کل ان کا جو ہے وہ ان کے جذبات ہیں پیلنگز ہیں ان کے جذبات ہیں ان کی خواش دیر سینس بیوٹی حسن کی حسن اور ان کا مذہب ہے جن میں ان کی بہت بڑی بڑی عمیدیں اور خواش چھپی ہوئی ہیں یہ complex آج کا انسان جو ہے اپنی خواش کے پیچھے دھورنے والا لیکن ہم یقین کے ساتھ نہیں کہ سکتے اور اسی طرح کا دکھائی دیتا ہے that the home and race came into existence کہ انسانی نسل وجود میں آئی in some such ways as this اسی طرح کے سے standing on our little grain of sand جب ہم اپنی چھوٹی سی ریت کے ذرے کے اوپر کھڑے ہو کر دیکھتے ہیں we try to discover the nature and the purpose of the universe ہم کائنات کی بناوٹ اور اس کے مقصد کو سمجھنے کی دریافت کرنی کوشش کرتے ہیں which surrounds our home جس نے ہمارے ہمارے گھر کو گھیرا ہوا ہے in space and time اور وقت کے لحاظ سے our first feeling is something like fear تو ہمارے پہلا جذبہ جذبہ یہ ہوتا ہے feeling اساس پیدا ہوتا ہے اور خوف کا we find the universe frightening ہم اس کائنات کو ڈرانے والا frightening because of its immense distance بہو لمبے لمبے فاصلوں کے وجہ سے which we do not understand جن کو ہم نہیں سمجھ تے frightening because of the stretches of the time وقت کا فلا کرو اور بہو سال time so great that we cannot imagine ہمیں اس کا تصور ہی نہیں کر سکتے making the whole of the human history so very small and اس کے مقابلے میں انسان کی تریخ بہت ہی چھوٹی ہے comparison frightening because of extreme loneliness اور یہ کہنات اس لی بھی ڈرانی والی ہے کہ ہم ہم تنہا ہیں and the little less of our home in the space اور خلا میں ہمارا چھوٹا پن a millionth part of the grain of the sand اور جو ریت کے ذراعت ہیں ان کا million کئی جو لاکھوں کروڑوں حصہ out of all the sea sand in the world دنیا کے تمام سائل سمندروں کی ریت کے but above all else we find the universe frightening لیکن سب سے پرے اور سب سے اوپر جو ہم کائنات کو ڈرانے والا پاتے ہیں because we cannot find any sign that life like our own exist anywhere اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری طرح کی زندگی کسی اور جگہ پر نہیں پائے جاتی accept on the earth سوائے زمین کے انڈیڈ فار دی موسٹ پارٹ ایمٹی سپیس اور زیادہ خلاق ایسہ خالی ہے is cold تھنڈا ہے that all life in the would be frozen کہ یہاں پر زندگی جم جائے موسٹ آف دا میٹر اور زیادہ جو مادہ ہے ان سپیس خلاق کے اندر is so hot اتنا گرم ہے to make life on it impossible کہ یہاں پر زندگی کا وجود ناممکن ہے life does not seem to have any part in the plan of the universe زندگی کا کائنات کے منصوبے میں کوئی حصہ نہیں which our planetary system which provides our planetary system جو ہمارا نظام شمسی provide کرتا ہے calculation shows that there can be only very few such system in the space حصہ کتاب یہ بتاتا ہے کہ اس قسم کے جو system ہے بہت کم ہے yet so far as we can see اور یہاں تک ہم دیکھ سکتے ہیں life the kind we know on earth can exist only on the planet like the earth کہ جس طرح کہ ہماری زندگی ہے زمین پر یہ زمین جیسے سیارے کے اوپر پائی جا سکتی ہے اور اس کو بقیادہ طبعی حالات کی ضرورت ہے for its appearance اپنے وجود کے لئے the most important of which is the temperature جس میں سب سے زیادہ اہم درجہ رہت ہے at which substance can exist in a liquid state جس میں مادے جو ہیں وہ مایہ حالت میں ٹھہر سکیں اصل بات یہ ہے کہ دوسرے سیاروں کے اوپر یہ خصوصیت نہیں ہے the star کے لئے جو ستارے ہیں بہت گرم ہیں اور ہم ان کے بارے میں سوچ سکتے ہیں کہ وہ آگ کے گولے ہیں سکیٹرڈ تھوڑا سپیس جو خلا میں پھیلے ہوئے ہیں اور اپنے روز پروز میں گرمی فرام کر رہے ہیں ویر تیمپریچر is ایٹ موسٹ سم 4 ڈگری آباو دا افسلیوڈ زیرو اور چار درجہ افسلیوڈ زیرو سے پرے ہے that is آباو 484 ڈگری آب دا فراسٹ اور جمع دینے والا درجہ حرارت ہے 484 آب دا فراسٹ جمع دینے والا اندی فارن ہیٹ سکیل اور سٹریچز اور بہت بڑے بڑے پھلاو جو پھلاو ہے آب سپیس کھلا کا بیان دا ملکی بھی اور کیکشان سے پرے it is cooler still وہاں colder still اور وہاں پر ابھی تک سردی ہے آب سے پرے دیر دیس ان امیجنی بل کول دا ہنڈر آب دیگری آب جمع دینے والے کئی سو درجے کی جو ہے وہ ٹھنڈر کلوز آب ٹو دیم دیر از ٹمپریچر آب تھوزن ٹا ڈیگری آب ان کے قریب ہی کئی ہزار کا درجہ ہر ایٹ وچ سولر ملٹ جس میں تمام ٹھو چیزیں پگل جاتی ہیں اور تمام مایع ابلنا شروع ہو جاتی ہے لائف can exist only in narrow belts earning each of these fires اور زندگی جو ہے وہ صرف تنگ پٹی میں ہے اور جس کے اردگرد آگ ہے at certain distance خاص فاصلے پر where the temperature is neither too hot nor too cold یہاں پر درجہ رہ تو اس پٹی کے اندر نہ زیادہ ہے تھنڈا ہے نہ زیادہ گرم outside these belts and پٹی وں سے باہر life would be frozen زندگی جم جائے inside it would be burned up اور اس کے اندر جال جائے rough calculation اور rough سے صاحب کتاب shows that all such temperature belts اور اس درجہ ہرت والی پٹیاں within which life is possible جس پر زندگی ممکن ہے all added together تمام کو جمع کر لیا جائے make up less than thousand million part of the whole of space اور خلاق کئی ہزار million حصے سے بھی کام ہے وہ پٹیاں بنتی ہیں زندگی بہت نیاب ہے اور سورجوں کے لئے یہ بہت گہر ممولی ہے کہ وہ اس طرح کے سیارے پھینکیں جیسے ہمارے سورج نے پھینکا پرویولی only one star in one hundred thousand as a plan going around it at the right distance for life to be possible on it شاید ایک سارہ اور ایک سو ہزار میں سے ساروں میں سے going round at the right distance صحیح فاصلے پر جو ہے for life to possible جس میں زندگی ممکن ہے اور یہ ہو سکتا ہے thank you very much dear s کو subscribe کر لیں اور سارے lesson یہاں سے دیکھیں